دوہزار تیس کے دوران بھی پاکستانی فلم میں بہترین کارکرنگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی لیکن ڈراما انڈسٹری نے اپنے میار کو برکرار رکھتے ہوئے ایک کے بعد ایک ہٹ ڈرامو سے دنیا کی توجہ حاصل کی ڈراما انڈسٹری میں منی سیریز کا فارمیٹ بھی مقبول ہوا جس میں سر راہ جرم اور رضیہ جیسے ڈرامے شامل ہیں ڈرامو اور منی سیریز کے علاوہ سپیشل رمضان ڈرامو کو بھی پسند کیا گیا جن میں فیری ٹیل خاصا نمائیا رہا روا برس نشر ہونے والے ٹاپ ٹینڈ ڈرامو میں قابلی پلاو بھی نمائیا رہا روا برس گرین انٹینمنٹ کے ڈرامے قابلی پلاو کو خوب پسند کیا گیا اور ڈراما یوٹیوب پر بھی کئی ہفتوں تک ٹاپ ٹینڈ میں رہا ڈراما زفر میراج نے تحریر کیا ہے جبکہ اس کی ہدایات کاشف نسان نے دی ہیں قابلی پلاو میں مرکزی کردار احتشام الدین اور سبینہ فاروق نے ادا کیا جو اس سے قبل زرہ تر معاون کرداروں میں نظر آئے تھے سنوازہ 23 کے دوران نشر ہونے والے ڈرامے تیرے بین کو بھی ناظرین نے کافی پسند کیا گو کہ اس کی کہانی میں کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن ہدایت کار سراج الحق کی ڈائریکشن اور وہاج علی اور یمنا زیدی کی آدھاکاری نے اسے مقبول بنایا نوران مختوم کے تحریر کردہ اس ڈرامے میں میرب اور مرتسم پر مشتمل ایک ایسے جوڑے کی کہانی دکھائی گئی تھی جس کی شادی تو ان کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی لیکن وہ خود اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تیرے بین میں سبینا فاروق حیاء کے کردار میں نظر آئی تھی جو مرتسم سے شادی کی خواہش منتی اور میرب اس سے نفرت کرتی تھی ڈرامے سیریل کچھ ان کے ہی میں خواتین کو پیش مسائل کی جانب ہلکے پھول کے انداز میں توجہ دلائی گئی ہے ڈرامے کو مصنف محمد احمد نے لکھا جبکہ اس کی ہدایات ندیم بیگ نے دی کچھ ان کے ہی میں مرکزی کردار سجل علی اور بلال عباس نے ادا کیا ہے جبکہ شہریار منور ونیزہ احمد ارسا غزل اور میرا سیچی کے ساتھ مصنف محمد احمد بھی اس کی کاش کا حصہ تھے کچھ اکسات پر مبنی میری سیریز سر راہ میں جس طرح کے موضوعات کی اکاشی کی گئی وہی اس کی مقبولیت کا باعث بنے ڈرامے کی کہانی رانیا نامی ایک لڑکی کے گھنگتی ہے جس کا باپ ایک ٹیکسی چلاتا ہے لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے جب وہ گھر کی کفالت کے قابل نہیں رہتا تو یہ ذمہ داری رانیا نبانے کے لیے گھر سے نکل دی ہے ڈرامے میں مصنف عدیل رزاق اور ہدایتکار احمد بھٹی نے کئی موضوعات کو نئے انداز میں پیش کیا ہے ڈرامے کی مقبولیت کے پیچھے صرف اداکاروں کی پرفارمر سے نہیں تھی بلکہ اس میں جس طرح ناظرین کی توجہ و چائل میرے سے لے کر انٹرسکس کمیونٹی کو پیش کرنے والے مسائل کی جانب دلوائی گئی تھی وہ بھی اس کی کامیابی کی وجہ بنے ٹی وی پر مارننگ شوز تو اکثر لوگ جیکتے ہیں لیکن ان مارننگ شوز کے پیچھے کیا کہانیاں ہوتی ہیں اسے مصنفہ عمیرہ احمد اور ہدایتکار حسیب حسن نے ڈرامہ سیریل جنرل سے آگے میں پیش کیا ہے ڈرامے کی کہانی دو خواتین کے گد گھومتی ہے جس میں سے جنت علی خان ایک کامیاب مارننگ شوز ہوتی ہیں اور دوسری تبصن مغل جو ان کی ایک مددہ ہوتی ہیں اور ان سے محبت کرنے کے ساتھ ان جیسا بننے کا خواب دیکھتی ہیں اس ڈرامے کے ذریعہ ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ بظاہر خوش نظر آنے والے لوگوں کی زندگی کا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے جب یہ راز تبصن مغل کے سامنے کھل کر آیا تو انہوں نے جنت جیسا بننے کے بجائے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا